محمد مجید لوگ صبح کنمینر حیدرباد میر مومن سلطان کوارڈینیٹر چارمینار اسمبلی حلخہ افشا صلاخ واتین بن انچارج لوگ صبح حیدرباد اکرم علی کوارڈینیٹر یاخود پورا حلخہ محمد اشار الدین یوت بن انچارج خطب اللہ پور اور سید زیا حسن عابدی حلخہ ملک پیٹ دیگر رزاکاروں نے اخلیتی خلصوں کا مسئلہ اٹھانے کے لیے ٹیم وقف بورٹ کے دفتر کا دورہ کیا تھا دیگر آنے کے بعد جو ہے نا یہ فارم بھار کے لئے تو حجاؤز والے یہ بول رہے کہ بھئی یہ فیک نیوز ہے بول رہی کہ فیک نیوز ہے بولا تو بھی وقف جو نا کوئی بھی حجاؤز میں فیک نیوز کے پوسٹرز لگانے کا پرمیشن ہم کئی سا دیتی بھئی پبلک کو یہ بغیر حجاؤز کے بغیر حجاؤز کے پرمیشن کے جو نا فیک نیوز لگانے کے لیے پوسٹرز لگانے دی پبلک روز آنا آ رہی ہے روز جا رہی ہے پبلک کوئی کام چھوڑ کے آ رہا کوئی اپنا مزدور پیش آدمی روز مر رہا کما کے جینے ہمارا ایک امید ایک آشا کی وجہ سے یہاں تک آ رہا پشکلوں کا سامنا کرتے رہے اور یہاں آنے کے بعد حجاؤز والے یہ بول رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے یہ ایسا بلکے بول رہے ہیں پبلک جو نا پریشان ہو کے چلے جاری اس سے بہا کے لوگ جو نا پوشٹر ہاں بھی پاڑ دیئے آپ کو کتنا خرچہ ہے جب یہ ایک جو نا اس کا خرچہ جو نا سو روپے خرچہ آ رہا یہ سارے چیزوں کا سو سو روپے خرچہ آ رہا پھر اڈائی سو روپے جو نا وہ لگ فارم ایک ایک فارم کے ڈائی سو روپے لیے اڈائی سو روپے خرچہ پھر آنے کا ٹراویلنگ خرچہ یہ پورا خرچہ آ رہا یہ آنے کے بعد بلے یہ فیک نیوز ہے بلکے بھی آدھے ریپبلک کو کئی کئی خواتین آ رہے ہیں کئی جو نا لیڈیز آ رہے ہیں کوئی جنٹس آ رہے کام چھوڑ گے اپنا کاروبار چھوڑ گے یہ لوگ جو نا ہم کو معلوم نہیں بھول رہے حجوز والے کی حجوز کے بغیر یہ کام کیسا ہو رہا تو یہ ہماری ہمارے کیسی آر صاحب سے یہ بزارش ہے کہ ایسے فیک نیوز کرنے والوں کو روک لگائے اور آرسٹ کرے ان کے پر خانونی تاروائی کرے جا کہ عوام کو جانا تکلیف پہنچے تکلیف کو سمجھے ہمارے کیسی آر صاحب آپ کی نظر میں کتے لوگ لیوں گے یہ کئی لوگ تقریباً لوگ ہزار ہو لوگ آیا ہیں جو انہوں دیتے نہیں دیتے وہ اللہ بہتر جانتا لیکن ہی لوگوں کو پریش ہے ہر آدمی کے جانا پاچ پاچ سو ہزار ہزار روپے ایسا خرچہ ہوتے جا رہا ہے یہ فیک نیوز ہے پر ہیں حجوز والے آپ اس میں جا کے فیک نیوز کیا ہے حجوز ایک محکومہ ہے گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹرز ہے کوئی معاملی چیز نہیں ہے وہ خبیٹ کا جو نا حجوز ذمہ داری ادارہ ہے ذمہ دار ہے ہر آدمی یا جو نا اپنی ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کو انجام دیتا ہے اور یہاں کے لوگ دینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے لیکن نہیں دینا عوام کو جو نا تکلیف پہنچ رہی ہے ایسے فیک نیوز نہ کریں اور جو نا کیسی آر صاحب سے ہماری عدبن گزارش ہے کہ جو نا ایسے فیک نیوز کرنے والا پر خانونی کا مسئلہ حل کریں تاکہ جو نا عوام کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہے یا نہیں تو جو نا نہیں ہوا تو ایسے نیوز نہ مات ڈالو ڈال کے پبلک کچھ ہونا ان کی روز مر رہا کی پریشانی زندگی کو اور پریشانی بنانے کی کوشش مت کرو کہ آپ ہماری کوشش ہے شوکت انساری ہے مجیڈی میٹ لے سے آیا ہوں مجیڈی میٹ لے سے ہمارے شوکت انساری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وکوڑ میں بولکر ایک بیٹی انمول ہیں بولکر ایک فارم یہاں پر بیچا جا رہا ہے وہ ایسا دکھنا ہے فارم جو یہ پارٹی کے بے روزگار لیڈرز کا روزگار چلے عوام کے آپ خدمت کر رہے ہیں یا عوام کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ اب نہیں چلیں گا آپ کو عوام چنی ہے عوام کی خدمت کے لیے عوام کے مزاک کے لیے عوام کو تکلیف دینے کے لیے نہیں یاد رکھ لو کچھ مہینے میں الیکشن آنے والا ہے عوام آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سبق سکھانے والی ہے جائے ہندو بھائی محمد ماجد کنوینر لوگصبہ حیدراباد عام آدمی پارٹی آج ہمارا انسپیکشن کے لیے آنے کا اتفاق ہوا میرے ساتھ حیدراباد لوگصبہ اومین ونگ کنوینر حفشا سلام صاحب چارمینر کارڈینیٹر میر مومن صاحب یاخدپرا کارڈینیٹر اکرم علی صاحب ہمارے سیریل لیڈر آبیدی صاحب اور یود لیڈر شر عشر الدین صاحب ہمارے مجیب صاحب خیرتاباد کنسٹیٹوینسی سے آج ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ منگیری لال کے حسین سپنے ایک سیریل آتا تھا آج حقیقت میں بدل گیا ہتیلی میں جنت بتانے والے ہمارے چیف فنیسٹر نہ آج تک دنیا میں ایسا چیف فنیسٹر پائدہ ہوا نہ ایسا چیف فنیسٹر پائدہ بھی ہوں گا بس اسیملی جب چالو ہوتی ہے میرے کان تم خوش کرو میں تمہارے کان خوش کرو بس لہذا اب یہ جو مائنارٹی فائننس کا جو لون کی اسکیم چالو کرے ہیں اس کے اوپر ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے جو عوام بہت تخلیف میں ہے جو طریقے سے اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہیں لوگ ایک ایک شخص کو ایک اپلیکیشن کے لیے ہزار روپے تک کا خرچہ آ رہا ہے آفیس میں چار پانس سو روپے خرچہ جو گورنمنٹ لے لے رہی ہے بیچ میں دلالہ وہ سب ملا کے ایک اپلیکیشن کو ہزار روپے کا خرچہ آ رہا ہے جو دو لاکھ سولہ ہزار اپلیکیشن اپلائی کریں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس انداز میں یہ لوگ کو تقسیم کیا جائیں گا صرف اس میں ایک مذہب کے روپ نہیں ہے یہ مائنوریٹی ہے جس میں مسلمان آتے ہیں سکھ آتے ہیں کرشنز آتے ہیں جین آتے ہیں اور کئی ہیں تو اس یہ لوگوں میں جو تقسیم ہونا ہے ہم تقسیم کا طریقہ پوچھنے یہاں پر کل ہمارے مائنوریٹی اپوائنٹمنٹ لیے کلی آنے والے تھے تو کل روکے ہیں انہوں آج آؤ بل کے بلے آج ہم آئیں آج بھی آفیس میں آویلیبل نہیں ہے ہم مائنوریٹی اپوائنٹمنٹ لیے کلی آنے والے تھے تو کل روکے ہیں انہوں آج آؤ بل کے بلے آج ہم آئیں آج بھی آفیس میں آویلیبل نہیں ہے ہم مائنوریٹی شیئرمنٹ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جب ایک ذمہ داران لوگ آپ سے اپائیمنٹ لے کے آنے کے بعد آپ موقع نہیں دے رہے ہمارے اس کو ملنے کا تو عوام کا کیا حل کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر اتنے تکالیفیں عوام کو بیان نہیں کر سکتے اب رہا دو لاکھ سولہ ہزار جو اپلیکیشنز آئے اس کا اماؤنڈ ہو رہا ہے خریب اگر ہزار روپے کی اکیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا غیر ضروری عوام پہ بھوش پڑ گیا پھر عوام کو حاصل کیا ہوگا وہی چکرہ ورگ بوٹ کے چکرہ مائنوریٹی منسٹر کے آفیس کے چکرہ اور یہ پٹولوں کا ناجائز خرجہ وقت کی خرابی کیا آپ کو جو چنے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ الیکٹر گورنمنٹ ہے یہی وجہ سے چنے یہ لوگ یہ لوگ چنتے ہیں ان کی آرامگی کے لیے ان کو کچھ نفع بخش حکومت بنے لیکن آپ لوگاں عوام کو نفع بخش نہیں کر رہے اپنے مفاد کا کام کر رہے ہیں یہاں پر آکے معلوم کرے تو فلانے منسٹر کا یہ کٹا ہے فلانے منسٹر کا یہ کٹا ہے فلانے میر کا یہ کٹا ہے فلانے ایمیلے کا یہ کٹا ہے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کس انداز میں دے رہے ہیں آپ یا پھر وہی بے روزگار لیڈروں کے حق میں پیسہ جائیں گا یا مجبور جو عوام گزارہ گزار رہی ہے ان کے حق میں جائیں گا لہذا آپ کھلے الفاظ میں جو عوام کی سمجھ میں آئے وہ انداز میں عوام کو سمجھائیے کہ کیسا آپ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں کیسا آپ عوام تک پیسہ پہنچائیں گے یا نہیں پھر ویسی اس سے پہلے دو ہزار سولہ میں عوام کو گمراہ کرے گمراہ کر کے آج تک وہ لو نہ آنے میں ہی ہے یا نہیں تو ایک فلڈ ریلی فنڈ بول کے آیا تھا بیچ میں دس ہزار روپے کا الیکشن تک کچھ گھروں پہ آپ پیسہ گھر گھر جا کے باٹے ہیں پھر وہ عوام کو یہ بولے کہ نئے ہم الیکشن کے بات دیں گے کیونکہ ابھی بھی الیکشن خریب ہے تو یہی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں آپ تھوڑے پیسے دے دیں گے دے دے کے عوام کو پھر گمراہ کر کے پھر الیکشن کے بات دیتے بول کے پھر عوام کو وہی چکرہ کاٹھیں پھر مجبور کریں گے